تاتہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیز 24x7 اردو اور آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ ہمارے چینل پر موسم سے جوڑی خبریں بہت شاک سے سنتے ہیں آ کر ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم مونسون کے سیزن میں بھی اور ویسے بھی موسم سے جوڑی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچائیں کیونکہ آپ بہت پسند کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا عید العذابی آ رہی ہے آپ کے شہر میں موسم کیسا ہوگا بارشوں کا سلسلہ کنٹینیو کرے گا یا پھر دھوپ نکلی رہے گی موسم کی صورتحال کیسی ہوگی تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں حالیہ دنوں میں کافی شدید بارش ہوئی ہیں مونسون کا تیسرا سپیل جس میں جو آخری دن تھا وہ تھوڑا انسپیکٹڈ بھی تھا کیونکہ جو انٹرنیشنل ریڈار تھے ان کے اوپر کوئی ایسی پیج کوئی نہیں تھی اورنگی ٹاؤن میں جس طرح کی بارش ہوئی ہم نے دیکھا کراچی کے ناؤرن ایریاس میں اور ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ناؤرن ایریاس میں اس سپیل میں کافی زیادہ بارش ہوگی لوکل ڈیویلپمنٹ سے بہت زبردست بارش ہوئی اور اس سے سیلابی صورتحال بھی پیدا ہوئی کراچی میں آنے والے دنوں میں کیسا موسم رہے گا یہ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بتائیں ناظرین کہ کراچی میں مکمل طور پر سیپ بریز بہال ہو چکی ہے اور آنے والے چار پانچ روز بہت زبردست موسم رہنے والا ہے شام اور صبح کے اوقات میں ہلکل کی بارش ہو سکتی ہے کچھ علاقوں میں موڈریٹ رین بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جو مانسون ایکٹیف کرنٹس ہیں ان کی وجہ سے جو پاسنگ شاور ہے وہ بہت زبردست ہے اس وقت شہر میں کراچی میں سیپ بریز کی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے موسم ٹھنڈا رہے گا گرمی کے شدت کم رہے گی آنے والے پانچ دنوں میں پانچ دن کے بعد امکان ہے یعنی پہلے ہفتے میں اگرس کے کہ شہر میں ایک اور بارشوں کا سسٹم آئے گا ہم اس حوالے سے آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں اپ ڈیٹ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دوسرے شہروں کی بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ کل بودھ کے روز پاکستان کے بیشٹر علاقوں ہیں موسم عام طور پر تو خوشک رہے گا لیکن بلائی پنجاب کشمیر میں تیز ہواوں کے ساتھ گرد چمک ہوگی اور بارش کا امکان ہے تو آپ سب لوگ ایدو رضا کی تیاریاں کر رہے ہیں تو اپنے اپنے مویشیوں کا بہت خیال رکھیں کیونکہ مونسون کا موسم ہے تو پاکستان کے بیشٹر علاقے اس وقت ہی مونسون کے ایکٹیف کرنٹ کی لپیٹ میں ہیں پنجاب میں بھی مونسون کی بارشیں ہو رہی ہیں اور امکان ہے کہ کل پنجاب کے کچھ علاقوں میں اچھی بارش ہو سکتی ہے تو اپنے اپنے جانوروں کا بہت خیال رکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ باقی جو صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان ہے یہاں پر فیل وقت کوئی ایکٹیف مونسون سسٹم نہیں ہے اگلے ایک ہفتے تک اگست کے پہلے ہفتے میں یا پہلے ہفتے کے آخر میں کراچی میں بارشوں کا ایک بار پھر سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے ہم اس حوالے سے آپ کو فردر اپڈیٹ کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں مزید لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے جب تک کنفرم اپڈیٹس نہ آئیں اس وقت تک ہم ویڈیو نہیں بناتے تاکہ کیونکہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے پہلے سے پریڈکٹ کرنا خاص طور پر کراچی کا موسم جہاں پر ہم نے دیکھا بھی ارنگی ٹاؤن میں جس طرح سے بارش ہوئی بہت ہی انپریڈکٹیبل تھا کوئی بھی انٹرنیشنل ویڈر فورکاسٹنگ سیل کوئی بھی انٹرنیشنل ریڈار اس ویڈر سسٹم کو جو کلاوڈ سیل تھا اس کو ڈیٹیک ہی نہیں کر پا رہا تھا جو ارنگی ٹاؤن میں بارش ہوئی تو اس طرح کی سیچویشن کراچی میں ہو رہی ہے جائے کلائمنٹ چینج کے بیدہ سے ہم نے مونسون کا پیٹرن بھی کافی چینج دیکھا ہے مونسون اریبین سی میں زیادہ جا رہا ہے صوبے کو یعنی پاکستان کا جنوبی صوبہ سندھ ہے اس کو ڈیریک اپروچ اتنا نہیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کراچی میں اچھی بارشیں ہوئیں لیکن صوبہ سندھ کے جو باقی شہر ہیں وہاں پر اتنی زیادہ بارشیں نہیں ہوئیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مونسون کا جو سسٹم ہے وہ اریبین سی میں داخل ہو جاتا ہے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید بھی ویڈر کے حوالے سے اپڈیٹ دیں گے اور آپ کو اپ کے علاقے کے شہر کے موسم کے حوالے سے بتائیں گے آپ کا بہت شکریہ ہم پر اعتماد کا آپ کے علاقے کا موسم کیسا رہے گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کومنٹ کا جواب دیں اگلی ویڈیو میں آپ کے کومنٹ کا جواب دیں یا آپ کے کومنٹ کے ذریعے کومنٹ کر کے ہی آپ کو جواب دیں آپ سب کا بہت شکریہ اپنا بہت خیار لگیں